السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان میں سلمان اور کعبے کے غلاف کو کیا کہتے ہیں کعبے کے دروازے کے اوپر ایک پردہ ہوتا ہے وہ پردہ کس نے کعبے کو گفت کیا اور اس پردے پر کونسی آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں یہ سب سوال اور اس جیسی بہت ساری انفرمیشن آپ کو کون دے گا میں دوں گا میرے بھائی میں جلدی سے یہ وڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب پریں رمضان میں سلمان کے آنے والی اپیسوڈ زابطہ کسانی سے پہنچ سکے کعبے کے غلاف کو کسوہ کہتے ہیں کسوہ کے لفظی معنی اوڈھنی کے ہیں اور سب سے پہلا کسوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کو چڑھایا تھا اب باسی دور حکومت میں پہلی بار کسوہ بلیک کلر کا چڑھایا گیا تھا اس سے پہلے کسوہ گرین اور وائٹ کلر کا ہوتا تھا کسوہ کیوں چڑھایا جاتا ہے فتح مکہ کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے پر کسوہ چڑھایا تھا رسول اللہ کو فالو کرتے ہوئے یہ کسوہ چڑھایا جاتا ہے فتح مکہ سے پہلے بھی چڑھایا جاتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چڑھانے کے بعد سے بابندی سے چڑھایا جانے لگا سال میں ایک دفعہ کسوہ تلکعبہ بدلا جاتا ہے اور یہ عرفات کے دن فجر کے بعد بدلا جاتا ہے کسوہ تلکعبہ بنانے کے لیے مکہ مکرمہ میں خاص ایک فیکٹری ہے اس میں دنیا کی سب سے بڑی کپڑا بنانے والی مشین ہے یہاں دنیا کا سب سے عالی ترین رشمی رو مٹیریل آتا ہے پھر اس کو کپڑا بنایا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے چاندی اور سونے کی تاروں کے کڑھائی کا پروسس جو ہاتھ سے کیا جاتا ہے کسوہ جب تیار ہوتا ہے تو وہ ایک کپڑا نہیں ہوتا بلکہ پیسز ہوتے ہیں ان کو جوائن کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کعبت المشرفہ پر چڑھائے جاتا ہے کسوہ چڑھاتے وقت سب سے مشکل کعبے کے دروازے کا غلاف چڑھانا ہوتا ہے اور یہ سب سے اینڈ میں چڑھائے جاتا ہے ایک کسوہ بنانے میں چھ سو ستر کلو گرام نیچرل سلک اور ڈیرھ سو کلو سونے اور چاندی کے دھاگے کا استعمال کیا جاتا ہے ایک کسوہ بنانے کی کوسٹ لگ بگ سترہ میلین ریال ہوتی ہے پہلے کسوہ ایجپٹ سے بن کے آتا تھا لیکن 1344 ہجری کے بعد سے کسوہ تلکابہ مکہ مکرمہ میں ہی بننے لگا اب آتا ہے سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ کہ کعبت المشرفہ کے دروازے کے اوپر ایک حسین سا گولڈن پردہ ہوتا ہے وہ پردہ کعبت المشرفہ کو کس نے حدیعہ کیا اور اس پہ پیاری سی جو کیلیگرافی ہوئی ہوتی ہے اس میں کون سی آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں جس کو ہم ہمیشہ دیکھ کے یہ سوچتے ہیں کہ اس پہ کیا لکھا ہے بہت مشکل سے ہمیں چند آیات سمجھ آتی ہیں لیکن ہمیں پورا نہیں پڑھا جاتا آج میں آپ لوگوں کو اس کے بارے بتاؤں گا کہ اس پہ ایک ایک آیت کون سی لکھی ہوئی ہے اور کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر غور سے دیکھئے گا اس ویڈیو کو یہ ہے وہ خوبصورت سا کعبت المشرفہ کا پردہ جس کی میں آپ لوگوں سے بات کر رہا تھا اب میں آپ کو باری باری اس کے ہر سیکشن کا بتاؤں گا کہ کس میں کیا لکھا ہوا ہے اوپر ایک سرکل اور نیچے والے جو دو سرکل ہیں ان کے اندر لکھا ہوا ہے حسبی اللہ ان آٹوں سرکل میں اللہ ربی لکھا ہوا ہے اب صورت الفاتحہ لکھی ہوئی ہے پورے کعبے کے پردے کے اوپر دیکھئے کیسے سب سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کا نعبد یہاں پہ ایا کا نعبد تک ہے دوسری طرف ہے یہ لکھا ہوا ہے پھر آتے ہیں اس پردے کے اوپر والے دو ایریاز جس میں یہ آیات لکھی ہوئی ہیں اس کے نیچے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ جو ہے آگے چھوٹے سے فونٹ میں لکھا ہوا ہے پھر اس خانے میں چاروں فونٹ میں اللہ نور السماوات والارض لکھا ہوا ہے اس کے بعد اس کے نیچے لکھی ہوئی ہے آیت الکرسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم لہو یہاں پر لہو تک لکھا ہوا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا اللذی يشفو عنده الا بإذنه يعلم ما بين ایدیهم وما پھر تیسرے پورشن میں لکھا ہوا ہے خلفهم اور چوتھے میں لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ تھوڑی سی آیت بھی لکھی ہوئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے پھر یہ جو کعبے کے پردے کے بیچ میں بڑے سے پورشن میں لکھا ہوا ہے یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیہ بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمینین پھر جہاں سے پردہ کھلتا ہے اس جگہ پر لکھا ہوا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن من تک لکھا ہے دوسری سائیڈ پر اس آیت کی کمپلیشن ہے من رحمت اللہ ان اللہ يغفر الذنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم یہ پوری آیت لکھی ہوئی ہے اس جگہ پر پھر یہ جو گول دائرے بنے ہوئے ہیں اس پرتے کے اوپر اس میں رائٹ سائیڈ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ سورة الاخلاص لکھی ہوئی ہے اور لیفٹ سائیڈ پر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعْهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدَاءُ اس کے بعد جو نیچے یہ تین لائنز ہیں اس میں رائٹ سائیڈ پر پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ الْمُبِينُ لیفٹ سائیڈ پر لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین دوسری اور تیسری لائن میں بسم اللہ کے ساتھ سورة القرآش لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لِئِلَى فِي قرآش اِلَى فِيهِمْ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ یہاں تک رائٹ سائیڈ پر لکھا ہوا ہے اور لیفٹ سائیڈ پر لکھا ہوا ہے مِن جُوعِن وَآمَنَهُمْ مِّن خَوْف صدق اللہ العظیم سب سے اینڈ میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پردہ کس نے قعبت المشرفہ کو گفٹ کیا اور اس میں رائٹ سائیڈ پر لکھا ہوا ہے سُنَعِتْ هَذِي سِتَارَةِ فِي مَكَّةِ الْمُكَرَّمَةِ وَأَهْدَاهَا إِلَى كَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ یہ جو قعبے کا پردہ ہے یہ مکہ مکرمہ میں بنایا گیا ہے اور اس کو گفٹ کیا ہے قعبت المشرفہ کو لیفٹ سائیڈ پر لکھا ہوا ہے خادم الحرمین الشریفین سلمان بن عبدالعزیز آل سعود تقبل اللہ من کسٹیڈین آف تو ہولی موس سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اللہ تعالیٰ ان سے قبول فرمائے تو بھائیوں اور بہنوں یہ ہے قعبت المشرفہ کا حسین پردہ اور آپ لوگوں نے آج ضرور سیکھا ہوگا کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے امید ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کوئی ضرور سیکھا ہوگا اگر سیکھا تو اپنے دوستان سے ضرور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی